اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر احتمام تفسیر قرآن بنام تبیان القرآن کا سلسلہ وار درس چاری ہے چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں موہ پر تعریف کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل یعنی کسی کے سامنے تعریف کی جائے تو کب تعریف کرنا درست ہے اور کب درست نہیں ہے اس سلسلے میں کچھ اقوال ذکر کریں گے امام مسلم نے ایسی احادیث ذکر کی ہے جن میں کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے جبکہ معجم تبرانی میں ایسی روایات ہیں جن میں کسی کے سامنے تعریف کرنے کی اجازت ہے اور سہائے ستہ میں بکثرت ایسی روایات ہیں جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کے سامنے ان کی تعریف کی ہے اس لئے علماء کرام نے ان احادیث میں یہ تطبیق دی ہے کہ اگر کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے سے اس کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو پھر اس کے سامنے اس کی تعریف نہ کی جائے اور اگر یہ خدشہ نہ ہو تو پھر اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے یعنی تعریف کرنا جائز ہے انلامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں امام مسلم نے وہ احادیث ذکر کی ہے جن میں کسی کے موہ پر تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور بکسرت کتوب حدیث میں ایسی روایات بھی ہیں جن میں موہ پر تعریف کی گئی ہے ان احادیث میں تطبیق اس طرح ہے کہ کسی کی بیجہ تعریف کرنا یا تعریف میں مبالغہ کرنا یا دنیاوی تمہ کی وجہ سے دنیاوی لالج کی وجہ سے تعریف کرنا یا جس شخص کے متعلق یہ اندیشہ ہو کہ وہ تعریف سن کر اکڑ جائے گا یا تکبر میں مبتلا ہو جائے گا اس کے موہ پر تعریف کرنا منع نہیں ہے اور جس شخص کے کمالِ تقویٰ عقل میں بختگی کی وجہ سے یہ خدشہ نہ ہو اس کے موہ پر تعریف کرنا منع نہیں ہے یہ دنوں جگہ منع نہیں لکھ دیا ہے حالانکہ اوپر جو ہے اس کے موہ پر تعریف کرنا منع ہے یہ ہونا چاہیے یہ کتابت میں غلطی ہے تو جس شخص کے سامنے تعریف کرنے سے یہ خوف ہو کہ دنیاوی لالج میں مبتلا ہو جائے گا یا اکڑ آ جائے گا یا تکبر میں مبتلا ہو جائے گا اس کے سامنے اس کے موہ پر تعریف کرنا جائز نہیں ہے منع ہے جبکہ اس کے برخلاف جس شخص کے کمالِ تقویٰ اور عقل میں پختگی کی وجہ سے یہ خدشہ نہ ہو در نہ ہو اس کے موہ پر تعریف کرنے میں کوئی منع نہیں ہے بس شرط ہے کہ وہ بیجا تعریف نہ ہو بلکہ تعریف بالکل درست ہونی چاہیے اور دنیاوی تمہا دنیاوی لالج کی وجہ سے نہ ہو یعنی اس کی تعریف کی جا رہی ہو تو دنیاوی لالج کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اگر کسی دینی مسلحت کی وجہ سے دینی فائدے کی وجہ سے تعریف کی جائے یا کسی شخص میں کسی نیک خصلت نیک عادت کے حصول یا اس کی زیادتی کے لیے یا اس کو اس نیک خصلت پر برقرار رہنے کے لیے یا اس نیک عادت کی یا خصلت کی اقدا کے لیے اس کے موہ پر تعریف کی جائے تو یہ تعریف کرنا مستحب ہے یعنی کوئی نیک کام کر رہا ہے اور اس نیک کام کرنے والے شخص کی تعریف کی جائے یہ نیت ہو کہ اگر ہم اس کی تعریف کریں گے تو مزید نیک کام کرے گا مثال کے طور پر کوئی صدقہ نافلہ کسرست سے کرتا ہے اور اس کے موہ پر تعریف اس وجہ سے کی جائے کہ مزید صدقات ادا کریں گے نوافل ادا کریں گے لوگوں کی بھی بھلائی ہوگی اور خود اس کی اخروی زندگی بھی بہتر ہوگی ایسی نیت سے اس کے سامنے تعریف کرنا بالکل مستحب ہے شرح صحیح مسلم جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چودہ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ ممانعات کا خلاصہ یہ ہے یعنی منع کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کی ان اوصاف کے ساتھ تعریف کرے گا ان صفتوں کے ساتھ تعریف کرے گا جو اس میں نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے متعلق ان اوصاف کا یقین کر لے اور ان اوصاف پر اعتماد کر کے وہ شخص اپنے عامال ضائع کر دے اور نیکی کے جدو جہت نہ کرے بلکہ جدو جہت کرنا ہی چھوڑ دے مثلا ایک شخص کسی سے کہے میں نے تم کو خواب میں بارگاہ رسالت میں دیکھا ہے اور تمہاری جنتی ہونے کی بشارت سنی ہے یا کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ جنتی ہوگا یا جو تمہارے وعظ میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا اس لیے جس حدیث میں یہ ہے کہ تعریف کرنے والوں کے موہ میں مٹی ڈال دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی تعریف کرنے والوں کے موہ میں مٹی ڈال دو اور جس شخص نے ان اوصاف کے ساتھ تعریف کی جو موصف میں موجود ہوں یعنی جس کی تعریف کی جاری ہے وہ حقیقت میں ہیں تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے اشعار اور خطاب میں آپ کی تعریف کی اور آپ نے ان کے موہ میں مٹی نہیں ڈالی یعنی بعض حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی تمہارے موہ پر تعریف کرے تو اس کے موہ میں مٹی ڈال دو اس کا مطلب قطعن یہ نہیں ہے کہ ہر تعریف کرنے والے کے موہ میں مٹی ڈالو بلکہ اس کا ارادہ دیکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ تعریف میں سچائی کتنی ہے اگر تعریف میں سچائی ہے اور جس چیز کی تعریف کی جاریی ہے موصف میں وہ چیز موجود ہوں اور تعریف کرنے والے کی نیت بھی صاف ہو ایسے میں اس کے موہ پر مٹی نہیں ڈالی جائے گی اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ دنیاوی کوئی لالچ ہو یا جو تعریف کی جاریی ہو حقیقت میں موصف کے اندر وہ تعریف موجود نہ ہو تو یہ جھوٹی تعریف ہے دنیاوی لالچ کے لیے ہے تو اس کے موہ میں مٹی ڈالی جائے گی ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اشار بھی پڑے گئے آپ کی تعریف کی گئی خطاب میں بھی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی گئی اور آپ نے ان لوگوں کے صحابہ اکرام کے موہ میں مٹی نہیں ڈالا ان کو منع نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بات سچ ہو اور حقیقت پر مبنی ہو اور مسلحت اس میں ہو دینی تو ایسے میں تعریف کی جا سکتی ہے اللہمہ ابن بطال کا کلام ختم ہوا یہاں سے امام مسلم میں روایت کیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت عثمان کے سامنے ان کی تعریف کی تو حضرت مقداد نے اس کے موہ پر کنکریاں پھینک دی اور مذکور صدر حدیث سے استدلال کیا اس حدیث کا دوسرا محمل یہ ہے کہ موہ پر مٹی ڈالنے کا مطلب ہے اس کو ناکام اور نامراد کرنا یعنی جھوٹی تعریف کرنے والے کی غرض اور مقصد کو پورا نہ کرو مطلب یہ بھی بتا جاتا ہے کہ حقیقت میں اس کے موہ میں مٹی نہ ڈالو بلکہ تعریف کر کے وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس مقصد میں اس کو ناکام اور نامراد کر دو تیسری توجی یہ ہے کہ اس سے کہو یعنی جو شخص کہہ رہا ہے اس سے کہو تمہارے موہ میں مٹی یعنی صرف اتنا کہہ دو کہ تمہارے موہ میں مٹی ہو یعنی تم خاکارود ہو جاؤ چوتھی توجی یہ ہے کہ ممدوح اور موصوف اس جھوٹی تعریف سے دھوکا نہ کھائے ایک توجی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کی تعریف جھوٹی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس کے تعریف میں آ کر سن کر کے یا ان کی باتوں میں آ کر دھوکا نہ کھائے اور تعریف کرنے والے سے کہے تم غلط کہہ رہے ہو میں ایسا نہیں ہوں اور یہی بہتر طریقہ ہے اور یہ اس کے موہ میں مٹی ڈالنا ہے جب اس کا مقصد فود ہو گیا تو گویا اس کے موہ میں مٹی پڑ گئی پانچ بھی توجی یہ ہے کہ وہ شخص جس مقصد اور غرض سے تعریف کر رہا ہے اس کا وہ مقصد پورا کر کے اس کا موہ بند کر دیا جائے اور اس کو روانہ کر دیا جائے مثلا یہ ہے کہ جھوٹی تعریف کر رہا ہے کچھ لینے کے لیے تو ایک توجی یہ کی گئی ہے کہ اگر دنیاوی لالج کے لیے کچھ لینے کے لیے مانگنے کے لیے وہ ایسا کہہ رہا ہے جھوٹی تعریف کر رہا ہے تو اس کا موہ بند کر کے وہ چیز اس کو دی جائے اور اس کا روانہ کر دیا جائے کہ بھئی تم چلو جھوٹی تعریف کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے مثلا کوئی شخص کسی سے کچھ رقم مانگنے کے لیے اس کی بیجہ تعریف کر رہا ہے تو وہ اس کو وہ رقم دے کر کہے یہ رقم لو اور جاؤ اور یہ اس کے موہ کو بند کرنا ہے جو اس کے موہ میں مٹی ڈالنے کے متعرادف ہے علامہ بیزاوی اور علامہ طیبی نے اسی توجی کو اختیار کیا ہے جو آخری توجی بیان کی گئی اسی توجی کو اختیار کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے تعریف کی جاری ہے تو اس کا موہ اس طور پر بند کریں کہ بھئی یہ سامان لو جس چیز کے لیے تم تعریف کر رہے ہو اور چلتے بنو جھوٹی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مدہ کی آفت یہ ہے یعنی تعریف کرنے کی آفت یہ ہے کہ مدہ کرنے والا کبھی جھوٹ بولتا ہے اسے ممدو کو مزید برائے میں مبتلا کرتا ہے یعنی جس کی تعریف کر رہا ہے اس تعریف کر کے اس تعریف میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جاری ہے جس شخص کے اس کو برائے میں مزید اور مبتلا کر دے خصوصا جب وہ فاسق یا ظالم کی مدہ کرے جب کوئی شخص فاسق ہو گنہگار ہو ظالم ہو تو اس کی جب تعریف کی جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے امام ابو یعلا نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ جب فاسق کی مدہ کی جائے تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور کبھی وہ ایسی تعریف کرتا ہے جو اس کے نزدیک متحقق نہیں ہوتی اور جس شخص کی مدہ کی جائے وہ اس خطرہ سے خالی نہیں ہے کہ وہ اترانے لگے یا تکبر کرے یا تعریف کی شہرت پر اعتماد کر کے عمل میں کمی کر دے مثلاً اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت سخاوت کرتا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے پھر بھی اب کہہ رہا ہے جب شہرت ہوئی گئی تو چلو اب چھوڑ دیتے ہیں لوگ تو میرے بارے میں جانے گئے ہیں تو اس تعریف کی شہرت پر بھروسہ اعتماد کر کے عمل میں کمی کر دیتا ہے اگر تعریف ان قباہتوں سے خالی ہو یعنی جو قباہتیں بیان کی گئی تکبر میں آنا اترانا یا جو اچھی چیزیں اس میں کمی کر دینا شہرت پر اعتماد کرتی ہوئی یہ جو قباہتیں ہیں اگر ان قباہتوں سے خالی ہو تو پھر اس میں حرج نہیں ہے بلکہ بعض اوقات تعریف مستحب ہوتی ہے یعنی اس کو اکسانے کے لیے دین کے معاملات میں یا اخروی زندگی اس کی سوانے کے لیے اس کی تعریف کبھی کبھی مستحب ہو جاتی ہے ابن اویینہ نے کہا جو شخص اپنے نفس کو پہچانتا ہو اس کو کسی کی تعریف سے ضرر نہیں ہوتا جو شخص خود کو جانتا ہو تو اب دوسرے کی تعریف کرنے سے اس کو کوئی نقصانی نہیں ہے کیونکہ وہ خود کو جانتا ہے کہ وہ کس لائق ہے اور بعض صلف نے کہا جب کسی کے موہ پر تعریف کی جائے تو دعا کریں تو وہ دعا کریں اے اللہ میرے ان کاموں کو بخش دے جن کو یہ لوگ نہیں جانتے اور ان کی تعریف کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر اور مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے یہ بہتر تعریف ہے یعنی کوئی شخص اگر تعریف بھی کر رہا ہے سامنے تو فوراں دعا کریں کہ مولا جو میرے اندر برائیاں ہیں یہ لوگ نہیں جانتے ان برائیوں کو میرے اندر سے ختم کر دے اور یہ جو تعریف کر رہے ہیں اس کی تعریف کی وجہ سے مجھے جو ہے نا میری پکڑ نہ کر مجھ سے حساب نہ لے اور ان کے گمان کے مطابق یا اس سے زیادہ مجھے بنا دے یہ لوگ اگر مجھ کو پانچوں وقت کے نمازیں سمجھتے ہیں تو مجھے تحجد گزار بھی بنا دے یعنی اگر وہ شخص پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑتا لیکن کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں بڑے سمو سلات کے پابند ہیں پانچوں وقت کے نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ یہ دعا کرے کہ مولا ان کے گمان سے مجھے بہتر بنا پانچوں وقت کے نمازیں تو بنا ہی بنا بلکہ تحجد گزار بھی بنا دے چاشت اور باقی دس دگر نوافل ادا کرنے والوں میں میری شمار فرما دے یہ دعا کریں یہ جو نقطے بیان کے گئے ہیں یہ فتح الباری جل نمبر دس صفہ نمبر چار سو ستتر اٹتر میں ذکر کیا گیا ہے سورہ فاتحہ میں ایک جگہ رب کا لب استعمال ہو الحمدللہ رب العالمین میں رب کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے لکھتے ہیں علامہ زبیدی لکھتے ہیں الرب اللہ عز و جل ہے الرب کون ہے تو اللہ عز و جلہ ہی الرب ہے اور وہ ہر چیز کا رب ہے یعنی ہر چیز کا مالک ہے اور تمام مخلوق اس کے ملک میں ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ رب العرباب اور مالک الملوک ہے تمام ربوں کا رب عرباب کا مطلب پاننے والا تو رب العرباب ہے اور مالک الملوک جتنے بھی بادشاہ ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ابو منصور نے کہا لغت میں مالک سید مدبر اور محتمیم پر رب کا اطلاق ہوتا ہے جو سید ہے جسے مالک ہے مالک سید منصردار مدبر شخص جو مدبر کسی چیز کی تدبیر کرتا ہے اچھی طرح سے احتمام کرتا ہے جو محتمیم ہیں ان لوگوں پر رب کا اطلاق ہوتا ہے اور جب اس پر علیف لام ہو اور رب تو پھر اس کا اللہ عز و جلہ کے غیر پر اطلاق نہیں ہوتا یعنی جب رب کہا جائے تو رب کا استعمال ممکن ہے ہو جیسے مالک پر ہو سید پر ہو مدبر اور محتمیم وغیرہ پر ہو لیکن جب اس پر علیف لام داخل کر دیا جائے اور کہا جائے ار رب تو ایسے میں اس کا استعمال فقط اللہ تعالیٰ کے لئے کیا جائے گا کسی اور پر نہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے غیر پر رب کا اطلاق کیا جائے تو پھر اس کی کسی چیز کی طرف اضافت کی جاتی ہے یعنی اس کی نسبت فقط رب نہیں کہا جائے گا بلکہ رب کی نسبت کسی لفظی طور پر دوسرے کی طرف کی جائے گی مثلا رب الدار مکان کا مالک صرف رب نہیں کہا جائے گا کہ اس گھر کا یہ رب ہے نہیں بلکہ رب الدار مکان کا مالک حدیث میں علامات قیامت کے ذکر میں ہیں جہاں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی اس میں ہیں باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی تو باندی کا اپنے مالکہ مالکہ کو جنم دینا تو یہاں مالکہ ہم معنی کر رہے ہیں ربط کا یعنی بہت زیادہ باندیا ہوں گی اور ازان کی دعا میں اللہم رب حاضی دعا اس ندا کے صاحب اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی مملوک اپنے مالک کو میرا رب نہ کہے کوئی مملوک اپنے مالک کو میرا رب نہ کہے آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ مالک کو رب قرار دے قرار دے کر اس کو ربوبیت میں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے قرآن مجید میں ہے اذکرنی انداربک حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدی سے کہا تم اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا اور یہاں عزیز مصر پر رب کا احتلاق کیا گیا ہے اس آیت میں اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کلام اس زمانہ اور اس لوگوں کے عرف کے مطابق تھا یعنی اس زمانے میں یہ لفظ اس طرح بولا جاتا تھا تو اسی کے مطابق تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ اونٹ کے مطالق فرمایا حتی یلقاہ ربوہ اونٹ چرتا پھرے گا حتی کہ اپنے مالک سے مل جائے کیونکہ جانور عبادت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں نہ حکام کے مخاطب ہوتے ہیں بلکہ جانور مالو مطا کے حکم میں ہیں اور جس طرح ربودار وغیرہ کی اضافت جائز ہے اسی طرح ان کی طرف اضافت بھی جائز ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا انہو ربی احسن و مسوایا بے شک وہ عزیز مصر میرا صاحب ہے اس نے مجھے اچھی رہائش دی ہے یہاں بھی صاحب پر رب کا اطلاق ان کے عرف کے مطابق ہے یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی رہائش دی ہے رب کی جمع عرباب ربوب ہیں اور راسخ عالم یا عالم عالم بعمل یا بہت بڑے عالم کو ربانی کہتے ہیں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوت ہوئے تو محمد بن حنفیہ نے کہا آج اس امت کے ربانے فوت ہو گئے تاجل و عروس جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ساٹ العالمین کا لغوی اور عرفی معنی الحمدللہ رب العالمین میں جو عالمین ہے اب اس پر بحث کریں گے رب کے بارے میں لغوی بحث اور ہو گئی کہ اس کا کیا معنی ہے اور کس کس پر اس کا استعمال ہوتا ہے واحد ہے کہ جمع ہے اس بات پر اس پر گفتگو ہو گئی ہو گئی علامہ زبیدی لکھتے ہیں عالم خاتم تابق اور دانک کے وزن پر ہے اس کا معنی ہے کل مخلوق اسی طرح صحاح میں ہیں یا آسمان اور اس کے نیچے جو جواہر اور آراز ہیں وہ عالم ہیں جس طرح خاتم محل لگانے کا عالی ہے اسی طرح عالم اس میں عالی ہے خاتم محل لگانے جس چیز سے محل لگاتے ہیں حسیل مانتے ہیں اس کو خاتم کہا جاتا ہے محل لگانے کا عالی ہے اسی طرح عالم اس میں عالی ہے اس کا معنی ہے موجید کو جاننے کا عالی ہے موجید کو جاننے کا عالی ہے کس چیز کس نے پیدا کیا اس کو جانا جائے تو کس چیز سے جس چیز سے جانا جاتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے حضرت جعفر صادق نے کہا عالم کی دو قسمیں عالم کبیر اور عالم سغیر آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ عالم کبیر ہے اور انسان عالم سغیر ہے سغیر مہنے چھوٹا اور انسان میں وہ سب کچھ ہے جو عالم کبیر میں ہیں یعنی ہمارے شیخ نے کہا کہ مخلوق کو عالم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ سانے پر علامت ہے یعنی جس نے اس کو پیدا کیا اس کی علامت اور نشانی ہے بعض مفسر نے کہا عالم اس کو کہتے ہیں جس سے خالق کا علم حاصل ہو عالم اس کو کہتے ہیں جس سے خالق کا علم حاصل ہو یعنی پیدا کرنے والے کے بارے میں معلوم ہو جس چیز سے اس کو علم کہا جائے پھر یہ بطور تغلیب جن اور انس میں سے اقلا پر اس کا اطلاق کیا گیا بطور تغلیب جن اور انس میں سے اقلا جو اقل رکھتے ہیں اگل سے کام لے تھے ان پر اس کا اطلاق کیا گیا یا جن اور انس پر یا انسان اور فرشتوں پر اور سید شریف کا مختار یہ ہے کہ اس کا اطلاق ہر جنس پر کیا جاتا ہے عالم کا اطلاق ہر جنس پر کیا جاتا ہے اور تمام اجنس کے مجموعہ پر بھی کیا جاتا ہے جنس پر بھی اور تمام اجنس کے مجموعہ پر بھی زوجاج نے کہا عالم کا اس لب سے کوئی واحد نہیں ہے عالم کا اس لب سے کوئی واحد نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور کسی لبز کی جمع واو اور نون آلیمون یا آلیمین کے ساتھ نہیں آتی بسائر میں مذکور ہے کہ اس کی جمع اس لیے آتی ہے کہ موجودات کے ہر نو ایک عالم ہے مثلا عالم انسان عالم نار وغیرہ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دس ہزار سے زیادہ عالم پیدا کیے ہیں اور اس کی جمع سالم اس لیے آتی ہے کہ انسان بھی عالم کا ایک فرد ہے ورنہ غیر زویل وقول کی جمع جمع مکسر آتی ہے ایک قول یہ ہے کہ اس کی جمع سالم اس لیے آتی ہے کہ اس سے مراد مخلوق کی اصناف میں سے صرف ملائقہ جن اور انس ہے اور دوسرے غیر زویل وقول یا غیر زویل علوم اس سے مراد نہیں ہیں زویل وقول سے مراد جو عقل رکھتے ہیں جسے انسان وغیرہ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے جعفر صادق نے کہا اس سے صرف انسان مراد ہے اور ہر انسان ایک عالم ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس نے رب العالمین کی تفسیر میں کہا رب الجن والنس اور قطادہ نے اس کی تفسیر میں کہا تم مخلوق کے رب عظری نے کہا حضرت عباس کی قول کی دلیل یہ آیت ہے لِتَقُونَ عَلِيْلَ عَلَمِينَ النَّزِيرًا تاکہ آپ عالمین کے لئے نزیر ہو جائیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ 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 جانوروں اور فرشتوں کے لئے نزیر نہیں ہے حالانکہ وہ بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے آپ صرف جن اور انس کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اور وحب بن منبح سے مروی ہے کہ کل اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور یہ دنیا ان میں سے ایک عالم ہیں تاج العروس جل نمبر آٹھ سفا نمبر چار سو سات حضرت علامہ قرطو بھی لکھتے ہیں حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ تعالیٰ نے چالیس ہزار عالم پیدا کیے اور یہ دنیا شرق سے غرب تک ایک عالم ہے مقاتل نے کہا اسی ہزار عالم ہیں چالیس ہزار خشکی میں ہیں اور چالیس ہزار سمندر میں ابو العالیہ سے مروی ہے کہ جن ایک عالم ہیں ان کے سوا زمین کے چار زاویے ہیں اور ہر زاویے میں پندرہ سو عالم ہیں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 138 العالمین کے متعلق اقوال میں مصنف کا مختار کیا ہے مصنف علی رحمہ کا کیا مختار مذہب ہے پسنددہ قول کون سا ہے میں کہتا ہوں کہ ان تمام اقوال میں صحیح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود عالم ہے اور مخلوق عالم میں شامل ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے سورہ شعرہ میں فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے موسیٰ نے کہا وہ آسمان نو زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے اگر تم یقین کرنے وارے ہو اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ تمام آسمان زمین اور ان کے درمیان ہر چیز عالم ہیں اور اس کی جمع عالم کی انوا اور اصناف کے اعتبار سے لائی گئی ہے جتنی اس کی قسمیں ہیں ان کی قسموں کے اعتبار سے عالم کی جمع عالم میں لائی گئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ